اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم وزد و بارک ولا صاحب دعوت النبویہ اللہ و سہلت الحیدریہ ولا اسمت الفاتمیہ ولا حلم الحسنیہ و شجاعت الحسینیہ وال عبادت سجادیہ والعلوم القازمیہ والحجاج الرزویہ والتقاوت التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالہیہ اللہم صلی اللہ محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی والقرآن المجید والفلقان الحمید وقول الحق نعرس الواد اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مناظر الجمیلہ وسطر القبیہ یا من لم یو آخذ بالجریرت ولمیت کی سطرہ یا عظیم الحسنت و صاحب کل نجوہ و منتحہ کل شکوہ یا کریم السفے یا عظیم المنے یا مبتدین بنیان میں قبل استقاقہ ربنا و سیدانا و مولانا و غیت رغبتنا اصلوں کا یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو نعرس الواد اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد انا مدینة العلم و عالی ان بابغا اس کے زیر میں ہماری آپ کی گفتگو بہت تھوڑی ہوگی مگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لکھنوں کا عزا خانہ ہے وہ بھی شاہ نجف مولا مشکل کشاہ کے در پر ہم سب ہیں اور نازف شاہ کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سب کو سلام ہو سلام قبول کریے السلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام اور میری دعا ہے شاہ نجف کے اس امام باڑے سے کہ بائنیم مجلس کو بھی پروردگارِ عالم بہت ہی کامیاب و کامران کریں انشاءاللہ شاد اور آباد رہیں اور آپ سب جتنی پیاری ادھر سے لگتی ہیں جتنی مومنہ ہیں یہاں پر ہم کو شہزادی کے گرد نالین کے صدقے میں ہم کو آپ سب مومنوں کی ایک ساتھ زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہم شکر گزار ہیں اور درِ علی پر ہیں دعا ہے کہ اے سہی مومن ہمیشہ شاد اور آباد خوشحال رہیں اور چونکہ مجمع اگر دیر سے آئے تو بھی صاحب خانہ کو پریشانی ہوتی ہے زاکرہ دیر سے آئے تو بھی صاحب خانہ کو پریشانی ہوتی ہے تو ہم صاحب خانہ کی طرف سے ماظرت چاہتے ہیں آپ سب سے کیونکہ ایک مومن کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے ماظرت اس لئے چاہتے ہیں پہلے میں نے سوچا نہ لوں میں پاس ایک ٹی وی چینل کا فون آیا اور وہ بہت اسرار کرنے لگے بہت زیادہ اسرار کرنے لگے میں نے سوچا کہ نہ لوں لیکن ٹاپک ایسا تھا پھر میں نے سوچا کہ مجلسیں تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ہم ہی لوگ سنتے ہیں اور یہ چینل پر جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتا ہے اسلام ایک بات ہوتی ہے ہم کو اگر موقع کرنا چاہیے اس لیے انہی نے بلایا اور ہم چلے آئے آپ یقین کریے چینل سے سیدھے ہم یہاں آئے ہیں تو صاحب خانہ کی طرف سے ہم سب سے معذرت چاہتے ہیں ہم لوگ اپنی بات کریں گے مولا کائنات پر اسلام پر لیکن اگر کچھ موقع ملا تو آج ڈیویٹ میں جو ہوا ہے وہ ضرور ہم شیئر کرنا چاہیں گے مگر چونکہ وہ موضوع نہیں ہے کائن بھی بہت کم ہے ہمیں جلدی جلدی آپ سے بات کرنا ہے سلوات بھیجئے ایک محمد وآل محمد جناب رسول خدا صلی اللہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انا یعنی کہ میں مدینت العلم ہوں میں علم کا مدینہ نہیں مدینہ کے اندر اس حدیث اس کو قید نہ کر دیے گا مدینت العلم یعنی علم کا شہر جب شہر ہوتا ہے نا تو سوئی سے ہر چیز وہاں پر آپ کو مہیا اور محسر ہوتی ہے اس لئے مدینہ کہا وآلی ان بابوہا سلوات بھیجئے محمد والے محمد 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 والے محمد علی کون علی کون ہماری آمد اور رفت کو ہماری ساسوں کو چلنے کی اجازت دینے والے علی اپنے ٹھوکر پر مردے کو زندہ کرنے والے علی اور شب کی تنہائی میں رسک باتنے والے علی اور اپنی عطا پر ظلم کے چراغ جلانے والے علی اپنی عطا پر ظلم کی آندھیوں کو روکنے والے علی مددگار انبیاء مددگار کبریاء اور فاتح خیبر کتنی بھی صبح قیامت ہو جائے گی لیکن فضائل علی ختم نہیں ہوں گے وہی بات ہمیں سمیٹنا ہے تو ہم پورے اس کو پوری صفات کو جملات کو کمالات کو سمیٹ کے یہ بات کہتے ہیں کہ علی اس وقت کی ضرورت ہے اور ہماری جان اور روح کی زینت ہے نہ صرف اسلام کی زینت ہے ہمارے گھر گھر کی زینت ہے ہماری زندگیوں کی زینت انہی سے علی سے اور اولاد علی سے بچی ہے شہزاد یہ کونین سے اور اولاد سے ان کی بچی ہے سلوات بھیجئے محمد والے محمد بیوی کا تذکرہ زبان پر آ گیا ہے تو بیوی تو اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے بیوی تو اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے کہ حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے کوشش کر رہی ہوں کہ پورے پورے بوضو کو سمیٹھ کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے اس کو کوزے میں سمندر بھرنا آتا ہے اتنی بڑی بات کتنی خوبصورتی سے اس نے دو شیر میں کہہ دی جس کو ہم لوگوں کو پیتالیس منٹ تیس منٹ تو لگیں گے ہی لگیں گے لیکن ایک بات یہ کہ فرش عزا پر بیٹھے وہ بھی لکھنوں کے شاہ نجف کے امام بڑے میں بیٹھے جس کے پرس میں تذبیع ہوں وہ پلیز نکال لیجئے اور اگر نہیں ہے تو انگلیاں تو ہیں یہ انگلیاں یہ پورے بھی جواب دیں گی انشاءاللہ ہم کو وہاں گبھائی کی بہت ضرورت پڑے گی جس کے لیے یہ فرش عذا بچتا ہے ہم لوگ اپنی روحوں کو طیب و طاہر کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں نا ورنہ سب کچھ اللہ نے مہیا کیا ہے رضائے روح سے پور ہونے کے لیے ہم فرش عذا پر آتے ہیں بی بی ہم لوگ کا آنا قبول کریں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت سی نیٹ پر مجلس دیکھ کے اور لوگوں نے جو عمل کی ہیں وہ باقیدہ بعد میں رابطہ قائم کرتی ہیں اور بتاتی ہیں جو آپ نے تسبیح بتائی تھی یا دعا بتائی تھی مجھ کو یہ فیدہ ہو میں خود حیران ہو جاتی ہوں میں نے کہا کتنے دیر پڑھنا چاہیے کتنی بار لیکن مومن کا دل بس جو مومن ہے نا اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے وہ بس نیکی کی طرح خود بخود کھچا چلا جاتا ہے نیک بات سنی نہیں بس وہ کوشہ ہو جاتا ہے ہمیں کرنا ہے تو ہم لوگ بھی انسان ہیں اگر خدا نہ کرے ہم لوگوں میں کو تحی رہ گئی اس کو مولا پورا کرتے ہیں سلوات بھیجئے محمد بس عزیدان اگرامی یہ میرا بہت ہی پسندیدہ جملہ ہے چودہ کیمرے لگے میں ہیں تو غزہ روح پر جو ہم کام کرتے ہیں یہ مومن ایسے ہی نہیں مومن ہو گئے ہیں یہ ایسے ہی شکلیں نہیں نورانی ہو گئے ہیں یہ ماں کے دھود کی طہارت ہے جو فرش عزا دکھا دیا اور یہ اہم جو اب ماں ہیں یہ ان کے بچہ کائنات میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو عزیزان اگرامی ایک واقعہ ملتا ہے حدیث کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ علی اکبر لکھا ہے کہ ایک شخص محمد علی کر کے وہ مسجد جمکران میں اپنی زوجہ کو لے کے بیٹھے اور زہرہ پڑھتا رہے یا زہرہ یا زہرہ پڑھتا رہے انشاءاللہ پھر جس کی ختم ہو جائے جو ہم گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کا تو ثواب ملتا یہ لیکن ایسے فرش پر ایسے عزا خانوں میں ظاہر سی بات ہے دعاوں کے چیپٹر میں یہ سب دعا ہیں آپ نے پڑھی اور سنی ہوگی مجلسوں میں کہ یہ کس جگہ سے دعا مانگی جاری اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے تو یہ تذمیہ پڑھتی رہی ہے بات سنتی رہی تو ملتا ہے وہ جمکران گئے اپنی زوجہ کو لے کے اور بیٹھ گئے تمام مومن کا دل اتنا نرم ہوتا ہے اس کا اپنا وقت ضائع کرنے میں دل ہی نہیں لگتا ہے ہمیشہ چاہتا ہے نیک کام کریں نیک بات کریں نیک بات سنیں تو وہ مسجد جمکران میں اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا اور بہت سارا اس نے دعائیں پڑھی دعائیں کومیل پڑھی توصل پورا ڈیٹیل نہیں بتائیں گے خوب پڑا خوب پڑا خوب رویا مولا آئیے مولا ہم لوگ کتنی دعائیں ندبہ کرتے ہیں کتنی دعائیں کرتے ہیں مولا آئیے مولا آئیے اس نے جمکران میں دعا کری لیکن اس امید سے کہ کاش میرے مولا آ جائے اور ہمیں زارت میسر ہو آ گئے تو انہی نے دیکھا روتے بھی آئے مایوسی کا آلم تو چہرے سے بھی آیا ہوتا ہے جب باہر آئے تو انہی نے دیکھا کہ کوئی ایک گھڑ سوار آ رہا ہے اپنی زوجہ سے کہا جلدی پانی نکالو یقیناً جو آ رہا ہے پیاسا ہوگا زوجہ بھی فرما بردار ہوتی ہیں تو عبادت کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے اور عبادت کا پرسنٹیج بھی بڑھ جاتا ہے زوجہ نے جلدی سے نکالا اور گلاس میں پانی لے کے منتظر ہو گئی وہ گھڑ سوار آئے خدا کرے مولا ہم لوگوں کے پاس بھی آئیں ہماری غزائیں بھی اتنی طیب و طاہیر ہو جائیں ہمارے لباس بھی اتنی طیب و طاہیر ہو جائیں ہماری سوچ و فکر بھی اتنی طیب و طاہیر ہو جائے کہ مولا ہمارے پاس بھی آ کے کبھی رک جائیں مولا مہاں رکے تو انہی نے جب پانی حاضر کیا مولا نے پانی لیا اور روح نے لگے اور کہا کہ سلام ہو میرے جد پر جو پیاس شہید کیا کے آئے میں مسائے پنی آئی ہوں واقعہ بتا رہی ہوں اور بہت کچھ یہاں پر ملتا ہے وہ سب چھوڑ کے اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہا کہ مولا پانی انہی نے پیا کہ مولا نے کہ تم اتنی دیر میں تھک گئے اور میں کتنا سبر کر رہا ہوں تم سے اتنا بھی سبر نہیں ہوا اور تم اتنا زار زار روئے کہا گلاس کو مولا نے ایسے اپنے ہاتھوں میں لیا ایسے ہاتھوں میں لے کے اوچھا کیا اور گلاس کو اوچھا کر کے آنکھوں کے سامنے لا کے دکھایا کہا محمد علی اگر اس گلاس کے اتنا بھی مومن ہم کو سچ میں چاہتا ہوتا تو اب تک میرا ظہور ہو جاتا سلوات بھیجئے محمد والے محمد اللہ اللہ محصول اللہ محمد والے محمد اس کے مطلب تجزیہ ہم کو اپنا کرنا ہے اپنا تجزیہ کرنا ہے جو مولا تشریف نے لا رہے ہیں جو ظہور میں دیر ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی کمی ہے دعون وقت میں گنجائش نہیں ہے جو ساری باتیں کی جائیں بس جلدی جلدی یہ بات اگر مولا کو چاہنے والا ہے تو جس طرح کریے اسی شد و مجمع کے ساتھ آدیس میں ہے کہ جب مومنین مل کے دعا کرتے ہیں تو وہ خوشبو اور شئی الہی تک جاتی ہے سلوات بھیجئے محمد والے محمد تو دعا ندبہ کو گھروں میں پڑھئے انشاءاللہ اور اس کے بعد بہت تکلیف کہتے میں پاس بڑے جادو ٹونے سفلی عملی ہر رشتہ پریشان ہے دعون وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں ہر بات پر ایک حدیثی واقعہ سنا ہوں تا کہ وہ میں کہتی ہو نا اپنی مجلسوں میں سٹیکر لگ جاتا ہے وہ بڑوں کے لئے میں پڑھتی نہیں بچے اور بچیوں کے ذہن نشی ہو جاتا ہے لیکن بچ شوٹ میں یہ کہ جب جادو ٹوڑنے کا ڈر ہو کہ واقعی کسی نے کیا ہے تو سورہ فلق اور سورہ ناز اس کو گیارہ گیارہ بار صبح کی نماز کے بعد پڑھئے کیوں گیارہ بار جتنی جتنی اس میں آیات ہیں صبح کی نماز کے سورہ یاسین کی ایک ایک آیت پر دس دس پرشتے ہیں اور انشاءاللہ غالباً اسی آیات تو آپ سمجھئے اتنے جب ہمارے ہمدرد ہو جائیں گے ادھر کے پھر مولا کائنات کہتے ہیں اور سورہ ملک میں بھی ہے تم تنہا رہو جاؤ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بس تم حق پر چلتے رہو ماؤں کا عدب کرتے رہو خمس دیتے رہو اگر مولا کو چاہتے ہو تو خمس میں کوتہ ہی نہ کرو مولا سب کو زیارت نصیب کروائیں انشاءاللہ کربلہ مولا کی حج و زیارت سے مشرف کرائیں سب لوگ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریے آپ بیان بی بی شتیتہ کا مزار روضہ جو بھی آپ کا یہ ہے وہ کس لیے ایک روپے کا خمس بھیجا تھا لے جانے والا بہت قصبل والا تھا دھیر سارا خمس تھا وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میری اتنی دولت ہے مولا دیکھ کے خوش ہو جائیں گے مولا کو دولت سے مطلب نہیں ہے مولا کو نیت سے مطلب ہے جو کہا گیا ہے وہ کرتے رہیے جو منع کیا گیا ہے اس سے رکے رہیے بس اسلام چینل پہ بھی مانو ہم یہی بات کہتے ہیں اسلام اسی بات کے درمیان ہے ہماری نہیں چلے گی علی کو ماننا ہے تو علی کی بھی مانو اولاد علی کو ماننا ہے تو اولاد علی کو بھی مانو ہمیں یہ پسند نہیں ہے ہم نہیں پہن سکتے ہم یہ ماشاء اللہ گراف ایجنسی والوں کے بھی بہت شکریہ کہ یہ بہت سارا کچھ شوٹ کرتے ہیں اور عوام ناس تک ساری باتیں دعائیں مجلس پہنچے ہیں ان کا بھی شکریہ تو میں یہ دیکھتے ہیں یہ لوگ کہ اگر میں سپیچز بھی دیتی ہوں ہولی ملنس ہماروں میں بھی جاتی ہوں خدا کی قسم شاہ نجف کے ممبر سے کہہ رہی ہوں فقر کے ساتھ اب ہم پہنتی ہوں کہ جیسے کوئی اس لباس میں دیکھتا ہے میرے تھوٹس میرے ویچار میری سوچ میرے فکر میرا اسلام میرے مولا کو ہمارے موں کھولنے سے پہلے پہچان جاتا ہے اور جب عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے اس کو نہ دیکھئے یہ میرا پروٹیکٹر ہے جو ہم بولے ہم علی والے بولے وہ سنیے کیا سوچتے ہیں سلوات بھیجئے تو بس جو لوگ بہت پریشان ہیں جو خیتہ ہیں فون ہیں ان کو سب کو یق جا کرتے ہوئے کہ بہت لوگ پریشان ہیں جو مومن ہیں بہی تو پریشان ہیں مکار لوگ ستائے ہیں سور آل عمران کی 120 نمبر کی آیت کو آپ پڑھئے پروردگار عالم نے کیا عرشاد کی عزان ہو رہی گھر میں عزان خود بھی دیا کر یہ نگیٹیویٹی جاتی ہے کوئی بیمار ہو اس کے سرانے کھڑے ہو کے مسلسل روز عزان دیتے رہی روزی رزق میں اگر پریشانی ہو رہی ہے تو بھی عزان دیجئے کسی کو کچھ بھی وقت پر عزان دینا شروع کر یہ مجلسے یہ عزانوں کے صدقے ہیں آقا حسین کے آخری سجدے کا یہ صدقہ ہے جو یہ مجلسے ہیں اور یہ عزانوں کی بقا ہے محمد والے محمد جو کہا انا مدینت العلم والی ان باب اس لئے کہہ دیا کہ اگر تم کو علم چاہیے ہو تو در علی پر آؤ کا قرآن کافی ہے ہو نہیں سکتا کبھی آپ نے سوچا کہ بے کے معنی ہوتے ہیں اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تفصیل نہیں پڑھ جا سکتی لیکن بے کو جس معنی میں پڑھیں گے اس کے معنی بسم اللہ میں ہی اس کے معنی بدلتے جائیں گے جیسے بے سے الساق ہے استیانت ہے سبب ہے ان ہے بہت سارے پوائنٹ سے اس کا مطلب کہ اگر بے کو اس معنی سے آپ نے پڑھا اس کے مطلب یہاں بسم اللہ میں بے کے معنی مدد کے نکل کے آ رہے ہیں اب بسم اللہ آپ جب پڑھیں گی تو یہ معنی ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کی مدد چاہتے اللہ سے ہی مدد چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ نے اس معنی میں بے کو استعمال کیا تو اس کے مطلب کہ وہ اللہ جو میری رگو پا میں پیوس ہے ہم جو میرے ساتھ جس کا نام چسپا ہے علی کو اور اولاد علی کو ابھی دیکھئے کالی نیج البلاغہ میں آپ نے سنا ہوگا پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ سے مجھوں کہ یہ مسلسل ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ بھائی کتابیں پڑھو علم سے رغبت رکھو چاہو جیسے مولا کو چاہتے ہو ایسے علم کو چاہو پڑھو تو مولانا نے کیا کہا تھا کہ ہم زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتے ہیں لیکن یہ سن کے ہم لوگ بڑھے ہو گئے مگر کبھی سمجھا کہ زمین کے کون کون سے راستے جانتے ہیں ایک بار پانی نہیں ملا تھا تو کہا جو کواں کھو دو یہاں پر علی کی یاد تو تب ہی آتی ہے جب مشکل میں پڑھتے ہیں تو مشکل کشا یاد آتے ہیں وہ کہیں کہ ہوں کسی قوم کہ ہوں کسی قبیلے کہ ہوں اس کے دروازے تو ہر وقت ہر ایک کے لئے کھلے ہیں آئے علی کے پاس کہا مولا کہا والے پہلے سے بتانے لگتے ہیں کیونکہ پتا ہے نا کہ کیا کر رہے تھے کہا ہاں وہ جگہ پانی نہیں نکلے گا کہا کہا کہ قوم سمود کو جب اللہ نے عذاب نازل کیا تھا تو وہاں پر ایسی گیس ایسی ہوا اللہ نے زہریلی بھیج کے قوم سعود کو ختم کر دیا تھا اچھا کر دیا تھا تو پھر وہ تو قوم سعود بھی ختم ہو گئی وہ ہوا بھی ختم ہو گئی تو مولا اب پانی کیوں نے نکل لائے کہا آگے کی سن لو کہا مولا سن آگے کی یہ ہے کہ پھر ہوا کو اللہ نے اوپر نہیں بلایا اس کو حکم دیا کہ اسی زمین میں سما جاؤ تو وہ ہوا اسی میں سما گئی جب سما گئی وہ وہ ایریا ہے اب میں جہاں بتاؤں وہاں پانی نکلے گا تو جہاں مولا بتائے وہاں ترقیہ وہاں سے آپ لوگ لیجئے یہاں سے تو سلوات بھیجئے صاحب اولاد ہونے کے لئے ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو بھی کوئی پریشانی آئے ہم تو باہر مجلسیں پڑھتے ہیں تو کہتے بھئی سب علم تو نہیں ہے لیکن ہاں لکھ نو میں رہتے ہیں الحمدللہ علماء حضرات لوگوں کو آسانی سے بات کو اور ملاقات کو پوچھنے کو پڑھنے کو مل جاتے نہیں معلوم ہوگا تو ان سے پوچھ کے بتائیں گے لیکن جب خوش کو تر سب موجود ہے تو مومن کیوں پریشان رہے بہت پریشان ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے سور ابراہیم کی 137 نمبر اور بہت سارا کچھ ہے لیکن بس جلدی میں 137 نمبر کی آیت کو خوب کسرت سے پڑھئے سلوات کو جمعہ کے دن اگر 500 بار پڑھئے اور شوٹ میں یہ کیونکہ اولاد علی کا معاملہ ہے ابھی علم اٹھے گا انشاءاللہ علم اٹھے گا کہا کہ ماؤں کے دودھ کی طہارت ہے نا مولا عباس کی بھی ماں تھی عباس ایسے ہی عباس بن گئے کیا جب بچے آیت اللہ بنتے ہیں جب بچے اتنا بڑے بڑے مارجہ بنتے ہیں خالی اکیلے اپنے حساب سے نہیں بن جاتے ان کی ماں کی ان سے زیادہ محنت ہوتی ہے اپنے رات کی نیند دن کا چین حرام ہوتا ہے اپنے کو اتنی طیب اور طاہر رکھتی ہیں اتنی پاک اور پاک ازا رکھتی ہیں شکہ میں مادر سے میں مسروف رکھتی ہیں یا سلوات پڑھتی رہتی ہیں یا کوئی بھی ذکر الہی کرتی رہتی ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ذرہ ذرہ ہم کو وہاں پر گواہی دے گا ہمیں وہاں بہت گواہی کی ضرورت ہے اسی لئے میں پڑھ دیتی ہوں جہاں جائیے جس کے گھر میں جائیے دو رکعت نماز پڑھ دیجئے تاکہ وہ بھی زمین آپ کا وہاں پر گواہی دے چلتے پھرتے آپ جو پڑھ نہیں ہیں جتنے قدم چل لیں اور آپ ذکر علی کر رہی ہیں وہ فرش وہ ذرہ ذرہ بھی آپ کی مدد کرے گا آپ کی گواہی دے گا ایسی مائیں ایسی مائیں جنہیں اپنے وجود کو ختم کر دیا تب ایسے اعلی اور افضل ایسے میاری شخصیت ہم کو عطا فرمائی ہیں اب باس کیا وفادار جو کہلاتے ہیں بن جاتے اگر معنی ایسی ہوتی مادر اب باس سلام اس بی بی پر ام البنین پر جو آئی تو نام تا فاطمہ جب در علی پر آئی جھوک کے چوکٹ کو چھوما کسی نے آواز دی فاطمہ کہا فاطمہ مت کہنا کائنات کی شہدادی فاطمہ ایک ہی ہے میں تو ان بچوں کی کنیز بن کے آئی ہوں غزب خدا کا کر سکیں گے ہم آپ یا ہماری اور آپ کی بچیاں سسرالوں میں جا کے اس طرح سے کہ جس گھر میں آئے ہیں وہاں کی فلا اور بہبودی نیام قائد قانون کو کہاں تک پہنچانا ہے یہ کیا ام البنین نے علی کو عباس کو عباس مہادر عباس نے بنایا اور کالی بنایا نہیں بنایا نہیں جب آغوش میں دیا گیا ہے تب بھی انہی نے پوچھا وہاں سے پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس بچے کو مانگا گیا ہے پروردگار عالم سے لیکن ماتے پر شکم نہیں آئی ہاں حسین حسین اور بس حسین اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اگر ہم قرآن کے ماننے والے ہیں تو ہمارا مقصد ہماری زندگی سے بڑا ہونا چاہیے اور سوچ و فکر شفاف ہونا چاہیے نیجل بلاغہ کے جملے ہیں کہ دیکھو جو حاکم ہے وہی گواہ ہے تنہائی میں بھی گناہ مت کرو تنہائی میں بھی گناہ مت کرو خدا کی قسم اور شیطان کو شیطان کس نے بنایا کیونکہ وہ گناہ کو کم سمجھتا تھا کوئی بھی اور مولا نے دروازے کھول رکھے ہم لوگوں کے لئے شکر ہے دروازے کھول رکھے ہم تو حضرت انسان ہیں ہم تو فرشتہ نہیں ہیں ہم تو گناہ کے پلندہ ہیں ہم سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن مومن وہ ہیں کہ جیسے ہی شیطان بہکا ہے ہر وقت باوضو میں رہیے شیطان کا ہر بات چل نہیں سکتا لیکن جب بھی اگر شیطان بہکا ہے بس شہزادی کا نام لیجئے اہل بیت جب آپ ذکر کرتے رہیں گے صبح جیسے ہی ہو پہلا قدم زمین پر رکھئے اور سلوات بھیجئے محمد والے محمد اور شہزادی کے دشمنوں پر لانت کرئے تو اپنے آپ یہ لانت شیطان پر پڑے گی سب سے بڑا تو دشمن یہی ہے جو ہمیں نیکی راتوں سے روکتا ہے ہمیں نیکی راتوں سے روکتا ہے ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا پیپر چھپتا تھا اس کی کٹنگ بھی کہیں رکھی ہوگی لائبری میں اگر آپ دیکھئے تو اس میں یہ واقعہ درج ہوا ہے مولا باس کے حوالے سے اگر اگر سچے دل سے آپ مولا کو چاہتے کرنے دو تم تم ہو دنیا تمہاری تباہی کے لئے آمادہ ہو کرنے دو تم تم ہو دنیا کچھ بھی کرے تم تم ہو اگر تم سچے ہو اگر تم غلط ہو وہی مان لو پس کتنی سی بات کہی گئی ہے پھر جو ایسا مومن ہوتا ہے نا تو پھر ایسا مومن ویسوں تک پہنچتا ہے سلوات بھیجئے محمد والے محمد تو واقعہ ایسے درج ہے کہ ایک زیارت کو پانی کا جہاز جا رہا تھا پانی کا جہاز جا رہا تھا مہا بہت سارے مومن زیارت کے لئے تھے بیٹھے وے اور اس کے بعد ایسا سمندر میں تلہ تم اٹھا کہ وہ جہاز دھگبگانے لگا ایک وقت لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ خالی میں نے ابھی ارز کیا خالی نہیں بیٹھتے پڑھتے رہتے مولا کو یاد کرتے رہتے تذبیعہ پڑھتے رہتے نوحے پڑھتے رہتے سوز و سلام پڑھتے رہتے ہم یہاں دو چار سن کے تھک جاتے ہیں لیکن وہ جہاز پر سب پڑھتے تھے تو جہاز والا جو تھانہ بہت گھبرا رہا تھا اور ان لوگ سے کہتا تھے کیا تم لوگ پڑھا کرتے ہو اب کسے نام اقول کو کیسے بتائے کہ کیا پڑھتے ہیں یہ تو توفیق کی بات ہے ورنہ تو چل پھر کتنے رہے ہیں پر شہز پر سب نہیں آ سکتے کتنے چل پھر رہے ہیں نہیں بتایا یہ لوگ اپنا کام کرتے رہے تو جب نہروں میں تلہ تو مٹھا بے چینی کرب کی حالت ہوئی اب یہ جب بلکل تیہ ہو گیا کہ یہ کشتی ڈوب ہی جائے گی تو لکھا ہے پیپر میں جہاز چلانے والا تھا نہ صرف وہ بلکہ اس کی پوری ٹیم کود گئی اپنا ان کے ساتھ ہوتے ہیں پیرا شوٹ سے بنے وے اس میں نکل جاتے ہیں وہ نکل گئے یہ لوگ روتے چیختے رہے مگر مومن پہلے بھی کہہ رہے ہائے عباس ہائے عباس کر کے لٹھئے گا اور بھی ایسوں کے چہنے والے اور بھی جو بزرگ کرتے وہ بچے کرتے اور بھی بھاگ چکے ہیں یہ بھاگ گئے یہ لوگ آئے عباس آئے عباس پکارتی رہی ذرا دیر میں دیکھا کہ جو نہروں میں تلہ تم برپا تھا وہ تلہ تم خاموش ہوا ٹھہرا رکا اور وہ کشتی کو سہارا ملا کشتی رک گئی وہ جہاز رک گیا جو بھاگے وے اتنی دور پر تھے جس چیز سے گئے تھے اس سے بھی جلدی جلدی واپس آئے کہنا لگے یہ کیا ہوا کہنے مجھے کیا پتہ کیا ہوا سنیے گا دل تھام کے خدا کی قسم ابھی عالم اٹھے گا مولا باز علیہ السلام کا دعائیں دی گے اپنے والدین کو علم حاصل کر گا بس نقال اس روح کے ساتھ کر یہ بہت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو چاہتے ہیں آج ناس کی دعا ہے شاہ نجف کے ممبر سے کہ خدا کی قسم ساری مشکلیں یہی چھوڑ کے جائیں گے اگر غزائے روح سے پر ہو گئے کہا ہمیں نہیں پتہ جو بھاگے بے تھے وہ اندر آئے کہنے لگے ہمیں پتہ ہے جانتے ہیں کیا ہوا جو باہر تھے انہی نے دیکھا کہ جب یہ جال فز گیا تھا بھبر میں اور بالکل سوال آیا اور آتے ہی اس نے وہ جاز میں پیر لگایا ارے ان کو ہاتھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ کن فیہ کن کے مزداخ پیر لگایا اور وہ کشتی جو تھی تھم گئی کہ ہم نے دیکھا کہ جو شانے پر پڑھا تھا وہ گر گیا جیسے ہی گیرا تو دیکھا اوش شر ہی نہیں تھے آئے اب آس کہا انہیں نے اب سمجھے تم آج تمہیں سمجھ میں آئے گا پوچھتے تھے نا آئے حسین آئے اب آس کون ہے اب سمجھ لو یہ وہ ہستیاں ہیں جو بہتے پالی میں جلتی آگ میں گرتی بیلڈنگ میں اور ایجان و تلہ تم میں ہر ہیں آزاد آر آر ایمان یہ آئیہ میں آزاد چل لے ہے پہلی زاکرہ شہزاد زینب صلوات اللہ اللہ خود نہ بھول یہ گا جو ننگ پیٹ پر جس کا ممبر بھی روا دوا جس کی مجلی سے بھی روا دوا لیکن ہمیں آج علم یہاں اٹھ رہا ہے نا تو پڑھنا ہے کہا کہ جب چھوٹے تھے نا تو کسی شاہ نے کہا علقے میں اس متوں کے پلے اور بڑے ہوئے بھائی کا تھامہ ہاتھ شہاد دیتے دردم چاہیے مجھے اور مٹھیاں کہہ رہی ہیں مٹھیاں کہہ رہی ہیں کہ علم چاہیے مجھے کربلا کا علم دار جب کربلا پہنچا نا تو اس نے اپنی تلوار سے ایک خط کھیج دیا اور کہا کہ اب بتاؤ ادھر آکے اب بتاؤ ادھر آکے کس میں ہمت ہے جو احباس کے ہوتے ادھر آسکے کہا اچھا آقا حسین علیہ السلام روداد بھاب گئے اور وہ فوراً جناب زینب کے اجرے میں تشریف لائے اور کہا کہ بہن زینب عباس کو روک لو بھین نے فضہ کو بھیجا کہا اے چھوٹے حضرت آقا زادی آپ کو بلا رہی ہیں تو نے کہا اے اممہ جا کے کہہ دو کہ تھوڑی دیل میں خوش قبلی لے کے آتا ہوں جب یہ کہنے گئی اور دوبارہ جب لوٹ کے آئیں تو کہتی ہیں انہی آقا چھوٹے بتاتی ہے کہ نیر فراد کے کنارے سے مولا عباس ارے اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹھائے عزیزان اگرامی وہ وقت بھی آیا کہ جب شبہ شروع ہوئی مولا عباس علیہ السلام سے تلوار آقا حسین نے لے لی ذرا سنیے کا دل تام کے اور بتائیے جس نے بچپن سے جوانی تک لمہ لمہ پل پل ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے رازم عباس آقا حسین سے مدد کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو وقت کر دیا اور جب وہ وقت آیا مولا عباس نے کہا کہ آقا کیا کہتے ہیں غلام سے کہا اب عباس جاؤ ذرا اور ایک شب کی محلت لے کے آو عزیز و خالی یہی جملہ کافی ہے پورے مسائم نہ پڑو تب بھی یہ جملہ کافی ہے کہ ایک حقیر ظلیل کے سامنے کوئی عظیم شخصیت کسی چیز کو مانگنے جائے خیر مازے ایک شب کی محلت لے کے آئے اور جب شباش اٹھوئی اب اجازت ماغ رہے ہیں آقا حسین دیتے نہیں کہا عباس ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو علامہ مجلس ہی لکھتے ہیں کہ مولا نے دائے دیکھا دائے دیکھا پھر بائے دیکھا کہا آقا ارے وہ لشکر کہا ہے جس کی علمداری ہمیں کرنا ہے وہ وقت بھی آیا آقا نے کہا اچھا جاؤ عباس ننی سکینہ بچوں کو کہہ رہی ہے پانی کے لئے منتظر ہے جاؤ پانی لے کے آؤ پیاس کا انتظام کر دو مولا عباس علیہ السلام چلے نیرے فراد پر پہنچے اور تاریخ نے لکھا جب مولا فراد کے کنارے پہنچ گئے نہ ایسا سکوت تاری تھا قوم یزیدی لنز رہی تھی مولا نے پانی چلوں میں لیا اور اسی کے موپھ مار دیا بیوی سکینہ کے لئے مشک کو بھرا اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور بڑی آت اب یہ مشک مشک نہیں رہی یہ سکینہ کی آس باباس کی آس اور سکینہ کی پیاز بن گئی لے کے آگے بڑھتے جا رہے کسی مولا ان نے کہا ارے آباس کی جان مشک سکینہ میں ہے مشک سکینہ میں مولا آپ سب کو زیارت بار بار کروائے زیارت کو جائیں گے تو قیامت کا منظر ہے قیامت کا ارے میرے مولا آباس علیہ السلام کا ایک بازو آپ کو یہاں ملے گا دوسرا بازو بہت آگے جانے کے بعد ملے گا جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو ملتا ہے کہ مولا آباس نے مشک سکینہ کو موں میں دبا لیا اور چلنے لگے خواب میں یہ کسی زاکر نے مسائے پڑھے جب وہ سویا نا رات میں کب بی بی خواب میں تشریف لائی یا بی بی ہم سب شائنے والے آپ کی زیارت کے بھی منتظر ہیں یا بی بی ہم لوگوں کو بھی اپنی زیارت کرائیے کہ اے زاکے تم عباس کے پورے مسائے نہیں پڑھتے کہ بی بی میں نے آج ہی تو عباس کے مسائے پڑھے اور کہا نہیں وہ نہیں پڑھتے تو کہ میرے عباس کو جو گرد پھارا گیا اور وہ بھی تم نے نہیں پڑھا کہ بتاؤ میرے چائنے والوں کو ارے جو شہید بھی زین سے زمین پر آیا ہے اس نے دونوں ہاتھے کے ہے ارے عباس کس طرح سے زمین پر آئے جن کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے آہ زہدہ رہا نہیں مام پھر میں سارے مسائے چھوڑتی ہوں وقت ہو گیا بگر جب مولا آئے اور آگوش میں سر رکھا وہ پوری تفصیلات آپ مسلسل پر سنتی چھلی آئیے مگر یہی وسیعت کی اے آقا ارے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے گا ارے میں بہت شرمید نہ ہوں اگر میرا لاشا سکھیرہ نے دیکھا اگر وہ پیاسی تھی اب بھی میں بغیر پھانے کے پھوچا تو بس کیا قیامت ہوگی میں بہت شرمیدہ ہوں نوکے نہزے پہ ٹیڑھتا نہیں اب باز کسر ارے ظالموں نے ارے ظلم کی انتیاں ابھی قدم نہیں کی سب کے سروں کو نوکے نہزے پہ بلند کیا اور مولا ابباد علیہ السلام کے سر کو اور ایک گوڑے کی گردن میں باندھا جب گوڑا چلتا تھا دائے پیر کی ٹھوکر لگتی تھی بائی طرف آتا تھا بائی پیر کی ٹھوکر لگتی تھی دائی طرف آتا تھا پر یاد اس غریبیوں میں یار یہ حسین باز نالا ہے دمدہ موزار یہ حسین اے فلک وہ ابتداء یہ انتیاں ہے اہلِ بیت